مدہو ونسلی علی رسول حل کریم امم آباد ایک ساتھ نے سوال پوچھا کی کہ پتنگ اڑانا اور اس کی تجارت کرنا اس کو بنا کر بیچنا کیا یہ حرامی شرحن جائز نہیں یاد رکھے گا پتنگ اڑانا فی نفسی ہی جائز ہے حرامی ہے جس نے بھی حرام کہا ہے غلط کہا ہے لیکن اگر اس میں شرطیں لگائی جائیں پتنگ اڑانے میں کٹنے میں اور ہار جیت کا معاملہ آ جائے نامات ایک دوسرے کے ساتھ رکھے جائیں اور اس کا مقابلہ کیا جائیں تو پھر وہ منع ہے وہ ناجائد ہے اب صاحب ذرے جب یہ ناجائد کام ہوگا تو اس ناجائد کام کی جو ابتدا ہو رہی ہے وہ بھی ناجائد ہوگی یعنی کم سے کم آخری درجہ اس کا مکروح ہوگا اور اس سے بھی بڑا نقصان یہ ہے میں نے خود گلے کٹتے ہوئے دیکھے ہیں کہ اگر اس کی وجہ سے معصوم زندگیاں یعنی بچے ان کی گلے کٹتے ہیں ان کی زندگیاں ختم ہوتی ہیں تو ایسے کام کو تو مکروح نہیں کہنا چاہیے مکروح تحریمی کہنا چاہیے یعنی حرام کے کام مقام ہیں تو میری التجاہ ہے میری درخواست ہے سازرے بچے جہاں میں لڑاتے ہیں پتانگ تو اس میں ہمارے بڑے شامل ہوتے ہیں سازرے بڑے خرچے دیتے ہیں بڑے پیسے دیتے ہیں پاکٹمنٹ بڑے دیتے ہیں اب وہ ان کے سامنے دھوری بھی لاتے ہیں ہم کے سامنے پتانگ بھی لاتے ہیں کہ بڑوں کا قردار ہوں دیکھو معاشرے صدرتے ہیں بڑوں کی وجہ سے اساتھ کردار ادا کریں مشایخ کردار ادا کریں بڑے والدین کردار ادا کریں اور سوسیٹی کردار ادا کریں اگر یہ گلے کٹتے ہیں تو پوری سوسیٹی کو آواز اٹھانی چاہیے اور میں نے خود گلے کٹتے ہو دیکھی ہیں تو کیا یہ ممکن نہیں ہے اس طرح نہیں ہو سکتا ہے کہ ہر وہ چیز جو نقصان دے ہو ہمارے بچوں کے ہمارے مستقبل خراب کریں ہمارے بچوں کی زندگی کو تباہ کریں تو اس کے لئے مل جل کے آواز اٹھانی چاہیے تاکہ معاشرہ ہمارا ٹھیک ہو اور ہمارا معاشرہ رول مارڈل بنے نمونہ بنے پوری دنیا میں ہم مثال بن جائے پوری دنیا میں پاکستان رول مارڈل بنے اس کے لئے ایک ایک وہ چیز برائی ختم کرنے پڑے گی برائی کی جڑ کو بھی ختم کرنے پڑے گا ہر وہ چیز جو نقصان دی اس کو بھی ختم کرنے پڑے گی ہر وہ چیز جو بدرامی کا ذریعہ اس کو بھی ختم کرنے پڑے گی ہر چیز جو برائی کی طرف لے جاتے اس کو بھی ختم کرنے پڑے گی تو اس میں ایک پتنگ بھی ہے تو مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں یقیناً ایدگر توجہ دیں گے اپنے بچوں کو اس سے منع کریں گے اور ہمارے بڑے حضرات وہ توجہ دیں گے کہ جہاں بن رہی ہیں جہاں بکتی ہیں ان کو بھی پیاسے سمجھائے کہ بھی کوربور کوریائز کر رزق کا مالک اللہ ہے رزق کا مالک پتنگ بنانا بیچنا نہیں رزاق اللہ ہے رزاق پتنگ نہیں تو جو اللہ رزق اس ذریعے سے دے سکتا ہے وہ رزق حلال بھی دے سکتا ہے طیب بھی دے سکتا ہے وافر مدار میں دے سکتا ہے بغیر مشقت کے دے سکتا ہے اللہ کے لئے کیا مشکل اللہ کتے کو کھلاتا ہے اللہ مودی کو کھلاتا ہے اللہ فیرون کو کھلاتا ہے کارون کو کھلاتا ہے کافر یہودیوں کو کھلافتا ہے اللہ کسی کو بھوکا نہیں مارتا سام بچوں کو بھی بھوکا نہیں مارتا مسلمان کو بھوکا مار دے گا تو مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں اس میں کردار ادا کریں گے ہر برائی والی چیز ہر خطر والی چیز ہر نقصان والی چیز کو ختم کرنے میں کردار ادا کریں گے لیکن پیار سے محبہ سے لڑسے نہیں اسے سے نہیں لڑائی سے نہیں جھگڑے سے نہیں حکمہ سے پیار سے اللہ ہم سب کو نبی ایک نمی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سننت ہر ایک سننت عمل کی توفیق عطا فرمائے موسیقی